اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے یہ سٹوری ایک سبسکرائبر نے سینڈ کی ہے لیکن اپنا نام نہیں بتایا اس کو سنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی تک بہت سے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ کے پاس بھی ریئر انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے ورڈسیپ نمبر پر بیج سکتے ہیں جن پر یہ سٹوری بیتی ہے آئی ہے آپ کا میں انہیں کے زبانے سناتی ہوں میری شادی کو کوئی سات سال ہو چکے تھے اور میرا ایک بیٹا تھا جس کی عمر اس وقت پانچ پرستی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سٹوری کو تیس بٹیس سال پہلے کی ہے میری شہر جس کمپنی میں اس پر کام کرتے تھے وہ ڈیم بنایا کرتے تھی اس لیے وہ کافی عرصہ ویران جگہ اوپا گزارتے تھے اس بعد جب ان کو آرڈر ملے تو فیملی کو بھی گھر الارٹ کیا گیا وہ گھر آیا اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی میں جانا نہیں چاہتی تھی کہ بچے کا سکول بھی داخل ہوگ چکا تھا اور پیچھے امہ یعنی میری سانس بھی اکیلی پڑ جاتی مگر وہ نامانے اور بولے کہ پورے ایک سال وہاں رہنا ہے سکول وہاں بھی ہیں داخلہ ہو جائے گا بچے کا ویسے بھی ابھی وہ پہلی ہی جواب میں ہیں اور امہ ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہیں جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتے تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے اس لیے اب بھی ایسا ہی ہوا مسلسل ان کے کہنے پر امہ بھی مان گئے اور یوں ہم سب اس نئی گھر کے لیے چل دئیے ہمارا ذاتی گھر تھا جسے لاکٹ کر کے ہم ضروری چیزوں کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تمپنی کی گاڑی ہمیں ہمارا سامان بھیجا جا رہا تھا اور ہم بھی دوسری گاڑی میں تھے سفر کافی زیادہ لمبا تھا صبح کے وقت ہم نے ناشتہ کر کے نکلے تھے اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی کہ گاڑی میں موجود کھانے پینے کا سامان بھی اب تو ختم ہو رہا تھا آخر کار ہم اپنی منزل پر پہنچے شام کے سائے پھیلنے لگے تھی ہم نے ایک چھوٹے سے ہوتیل سے کھانا کھایا اور پھر گھر پہنچ گئے سامان ہم پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا اور کچھ مزدور لوگ سامان نکال کر اندر پہنچا رہے تھے وہ گھر کافی بڑا تھا اس کے چاروں طرف ایک باوریچہ نمہ جگہ تھی رات میں باہر کچھ دیکھنے کی ہمت نہ تھی جلدی جلدی سامان اتر آیا اور مزدوروں کو ہم نے فارغ کر دیا گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا اس کمرے میں ہی دو اور کمروں کے دروازے کھلتے تھے وہ دونوں کمرے بیڈرومز تھے جن میں باتھروم بھی تھے ڈرائنگ روم کے ساتھ کچن تھا جس کی کھڑکی گیٹ کی طرف کھرتی تھی کچن میں کھڑے ہو کر بہ آسانی دیکھا جا سکتا تھا کہ دروازے پر کون ہے میں نے ہزبن کے ساتھ مل کر دونوں بیڈرومز تیار کیے ایک امہ کے استعمال میں اور ایک ہمارے لیے غازی غازی میرے بیٹے کا نام تھا وہ ضد کرنے لگا کہ وہ امہ کے ساتھ سوئے گا تو اس کا پلنگ بستر وہاں سیٹ کر دیا گیا کچن میں ہمارے گیس نہ تھی اور پانی کا نل بھی نہ تھا عجیب مسئلہ لگ رہا تھا بل بھی اس وقت لا کر لگائے اور یہ مسئلہ حل ہوا گیس کا چولہ موجود تھا مین ہنڈل دروازے کے بہاں تھا جس کو جلاتے ہی گیس آگئے میں نے چائے بنائیں اور غازی کو دودھ کرم کر کے دیا سب اتنے تھک چکے تھے سفر کے وجہ سے کہ فوراں ہی سو گئے صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ گھر کے باہر کا جائزہ لیتی ہوں باغیچہ کیا تھا اچھا ہاسا جنگل بنا ہوا تھا بڑی بڑی جھاڑیاں اور پودوں کی بھرمار تھی وہاں باہری دیوان کے ساتھ درخت بھی لگے ہوئے تھے اچانک میں نے غور سے دیکھا کہ پیچھے ایک کواں تھا جس کے پاس آم کا پیٹ تھا بہت ساری جھاڑیوں کے وجہ سے وہ چھپ چکا تھا میں مشکل راستہ بنا کر وہاں تک پہنچی تو دیکھا کواں بند تھا اور اس پر کوئی لکڑی کا رکن جیسا لگا ہوا تھا مجھے اس کواں کے دیکھ کر عجیب سی رہشت ہوئی میں واپس اندر آ کر اماں کا بتایا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے زمانے کا گھر لگتا ہے پہلے کے گھر میں کواں عام ہوتے تھے تم پریشان نہ ہو میں بھی بھول بھال کر اپنے کام میں بزی ہو گئی میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں ہمارے لی کیا کیا پریشانیاں ہوں گی گھر کو سیٹ ہونے میں تین چار دن لگ گئے میں نے چھٹی کے دن مالی کو بلوا کر شہر کے نگرانے میں باغیچہ سیٹ کروایا جب جھاڑیاں چھٹیں تو بہت خوبصورت باغ نکل کر آیا مالی نے کئی آریاں بنا کر پھولوں کے پودے بھی لگا دیئے ان دنوں اپریل کا مند تھا شام میں ہم لوگ باغیچے میں بیٹھ کر چائے پینے لگے مگر جب بھی میری نظر کواں کی طرف جاتی مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا مگر اما اور میرے شہر اسے میرا وہم قرار دیتے پہلا ہفتہ بہت اچھا گزرا ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑے تیہ کر رہی تھی اور علماری میں لگا رہی تھی کہ موچی پیچھے سے اپنے بیٹے کی آواز آئی میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میرا دل دہل کیا غازی کوئے کی مندیر پر چڑھا اس کا دکن اٹھا کر دیکھ رہا تھا میری تو جیسے جسم سے میری جان ہی نکل گئی ہو میں باگ کر وہاں پہنچی ہو جاتا تو کیا ہوتا اس سے آگے میں سوچ ہی بھی نہ پائے امہ بھی ڈرائنگ روم میں آگئی اور غازی کو ڈاٹنے لگ گئی تو امہ نے سمجھایا کہ ایسے بار بار وہاں نہیں جاتے میں نے اسے سمجھایا کہ ایسے دوبارہ نہ کرنا تو اس نے وعدہ کر لیا رات کو میری حزبنڈ آئے تو میں نے ساری بات ان کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو میں اس پر پتھر رکھوا دوں گا اب میں بھی مطمئن ہو گئی اس رات میں نے غازی کو اپنے کمرے میں ہی سلا لیا میں ایک منٹ بھی اس کو اپنی نظروں سے اوجل نہیں کرنا چاہتی تھی رات کی پچھلے پہر میری آنکھ کھولی کسی کی ہنسی کی آواز کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ غازی کہیں نہیں تھا میں نے گھبرا کر اپنے چاروں طرف دیکھا میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے میں بستر سے اٹھی اور سیدھا کھڑکی کے پاس آئی بہت چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور کوئن ایک عجیب پرسرار طرح سے پھیلا ہوا تھا میں بستر سے اٹھی اور سیدھا کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی بہت چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور کوئن پر ایک عجیب پرسراریت سے تھی وہاں کوئی نہ تھا اور اسی وقت مجھے دوبارہ ہلکی سی ہنسی کی آواز ہے میں جلدے سے کمرے سے باہر بھاگی غازی غازی بیٹا تم کہاں ہو میں نے رات کی پروہ کیے بھر آوازیں دینا شروع کر دی ماں میں باہر ہوں میں پوری جان سے دہل گئی یہ آواز غازی کی نہ تھی کون ہے میں نے آواز دی غازی کو دھوننے میں باہر نکل آئی تھی باغیچے میں کوئی بھی نہ تھا اس وقت میری نظر کوئن پر پڑی اس کی دیوار پر ایک بچہ کھڑا ہوا تھا جیرہ اس کا دوسری طرف تھا میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا تھا غازی بیٹا رک جاؤ میں ننگی پاؤں کوئن کی طرح بھاگی اس وقت وہ بچہ کوئن کے اندر گر گیا میرے حلق سے ایک چیخ نکلی اور میں دیوانہ وار کوئن کی طرح بھاگی غازی غازی میرے ہواس ٹھکانے پر نہ تھی کوئن کی دیوار سے میں نے اندر جھاک کر غازی کو آوازہ دینا چاہی میرے آنسو بہر رہے تھے قریب تھا کہ میں کوئن میں ہی چھلانگ لگاتے تھی کہ کسی نے پیچھے سے پکڑ کر مجھے کھینچا میرا دماغ بالکل ہی ماؤف ہو گیا تھا میں بے ہوش ہو کر گر گئی آنکھ کھلی تمہیں اپنے کمرے پر وستر پر پڑی تھی غازی اور امہ بھی میرے پانس تھے میں نے اٹھتے ہی غازی کو گلے لگایا اور رونے لگ گئے کیا ہوا تھا تمہیں رات تمہاری چیخیں سن کر میں بہتا ٹر گئی تھی میری سانس مجھ سے بولی میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا اس وقت میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے انہوں نے ساری بات سن کر کہا کہ وہ میری آوازیں سن کر میرے پیچھے چلے آئے تھے اور جب انہوں نے مجھے کوئے میں چھلانگ لگاتے دیکھا تو بھاگ کر مجھے کھینچا اور مجھے بے ہوشی کے حالت میں کمرے میں لے کر آئے میں نے غازی سے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں جلا کیا تھا اس نے کہا کہ ماما میں دادوں کے پانس کیا تھا مجھے نین نہیں آ رہی تھی دادوں نے کہانی سنا کر مجھے سلا دیا تھا میں بہت پریشان ہو گئی تھی اگر غازی باہر نہ تھا تو میں نے کس کو دیکھا تھا میرے شوہر ان سب باتوں کو نہیں مانتے تھے انتہ کہنا تھا کہ میں ذینی تھا کاوٹ کا شکار ہوں اور کوئے کی بات کو میں نے اپنے سر پر سوار کر لیا ہے جو دیکھا وہ بس میرا خوف ہے کہیں غازی کوئے میں ہی نہ گر جائے میں خاموش ہو گئی واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے میں نے خاموخہ ہی ایسی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا اسی دن میرے شوہر نے کوئے پر پتھا رکھوا کر اس کو بند کر دیا میرا ذہن بھی پرسکون ہو گیا تھا غازی سکول داخل ہو چکا تھا اور میں بھی روٹین کے کاموں میں بیزی ہو گئی ایک مہینہ سکون سے گزر گیا اور میں اس واقعے کو بالکل ہی بھول گئی ایک دن پھر کچھ عجیب سی بات ہو گئی کہ میرا دل پریشان ہو گیا میں غازی کے سکول کا کام کرواری تھی اور فارغ ہوئی تو چائے بنانے چلی گئی اممہ باغیچے میں پھولوں کی قیاریاں دیکھ رہی تھی غازی ڈرائنگ بنا کر رنگ کر رہا تھا تھوڑی دیرے کے بعد وہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی تصویر لان کر باغیچے میں چلا آیا میں اور اممہ وہیں تھے اس نے جو تصویر بنائیں اس میں گھر والوں کے ساتھ ایک اور بچہ بھی تھا جس میں اس نے بلیک رنگ کیا ہوا تھا میں نے اس انگلی پر رکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے تو وہ اتپنان سے بولا کہ یہ میرا دوست ہے شمراک میں نے پوچھا سکول میں آپ کے سر پڑتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میرے پلنگ کے نیچے رہتا ہے یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے میں نے اممہ کی طرف دیکھا وہ بھی فکرمن نظر آ رہی تھی میں اس کے ساتھ کمرے میں آئی اور بستر کی نیچے جھانکا وہاں کوئی بھی نہ تھا میں نے سوالیا نظر سے غازی کو دیکھا تو وہ بولا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ صرف میرا دوست ہے مجھے ہی نظر آتا ہے میں نے اپنی پریشانی کو دل میں دبا کر کہا بیٹا ایسے دوست نہیں بناتے جو ماں باپ کو نظر نہ آئیں آپ دوستی ختم کر دو تو وہ مان گیا میں نے اسے گلے لگا کر بہت پیار کیا رات کو جب میں امہ اور اس بارے میں بات کر رہے تھے تو میری شہر کو بھی معلوم ہو گیا انہوں نے کہا کہ غازی اکیلا ہے اس عمر میں بچے امیجنری فرنٹس بنا لیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا مگر ہمیں معلوم نہ تھا کہ آنگے کیا ہونے والا تھا اور جب بھی غازی اکیلا ہوتا وہ باغیچے میں کھیلتا اور خود سے باتیں بھی کرتا ہم اس کے لیے ایک جھولا بھی لگوا چکے تھے وہ گھنٹو جھولوں پر بیٹھا رہا تھا اس کی ہسی کی آواز سن کر میں سوچتی کہ جب وہ خوش ہے تو اور کیا چاہیے ایک دن میں نے کھڑکی سے دیکھا تو جھولا خود بخود ہل رہا تھا اور غازی ڈرائنگ بنا رہا تھا میں نے اس رات جب وہ سو گیا تو اس کے بیک سے بک نکال کے ڈرائنگ دیکھنے شروع کی ہر تصویر میں وہ کالا بچہ شمراک تھا کہیں جھولے پر بیٹھے اور کہیں ساتھ بیٹھے میرا دماغ چکرانے لگا میں اپنے ہزبنڈ کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی مگر میرا بچہ مشکل میں تھا میں نے غازی کی ڈرائنگ بک واپس رکھ دی اور اس کو سوتا دیکھ کر سکون کی سانس دی بستر پر آنے کے بعد نیند آنکھوں سے میرے دور تھی میں یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ میرے پاؤں کو کسی نے ہلایا میں نے نیند میں دیکھا تو غازی کھڑا تھا میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی کہ کیا بات ہے بیٹا امی آپ کے پاس سو جاؤں اس نے مجھ سے کہا کمرے میں ہلکی اسی روشنی تھی میں نے اس کے لیٹنے کیلئے جگہ چھوڑ دی وہ لٹا تو میں اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسی وقت چونگ گئی وہ بلکل گیلا تھا جیسے پانی سے نکل کر آیا ہو میں اسی وقت اٹھ گئی کہاں سے گیلے ہو کر آئے ہو کیا ہوا ہے میں نے یہ بات اس سے پوچھے اور لائٹ جلانے لگ گئے روشنی ہوتے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو بستر خالی تھا میرا دماغ چکرا گیا غازی غازی میں نے ادھر ادھر دیکھا میرے حزبن بھی جاگ کر پوچھنے گئے کہ کیا بات ہے میں نے کہاں کہ ابھی غازی آیا تھا میرے پاس وہ بلکل گیلا ہو رہا تھا اور کہیں چلا گیا میرے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ اٹھ کر میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آئے وہاں غازی اپنے ویٹ پر بے خبر سو رہا تھا اب میرا دل خبرانا شروع ہو گیا اتنے عرصے کے بعد دوبارہ ایسا ہونے کا کیا مطلب تھا ہم دونوں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئے اور کوئی بات نہیں کی ہم بات کرتے بھی تو کیا کرتے میری حزبن نے بلپ آف کیا اور کروٹ لے کر سو گئے اب نیند میری آنکھوں سے کوئی سو دور تھی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بچہ شمراک ہی ہے مگر وہ مجھ سے یا میرے بیٹے سے کیا چاہتا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا لیٹے لیٹے مجھے صبح ہو گئی میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے اپنے بیٹے کے سلامتے کی دعا کی دعا کے بعد ایک عجیب ہاؤسنہ سمجھ میں پیتا ہو گیا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کو اس سے سائے سے بجا کر رہوں گی اس دن تو کوئی خاص واقعہ نہ ہوا شام کو جب میرے حزبن آئے تو بولے کہ مجھے ایک دن کام سے دوسرے شہر کو جانا ہے تم لوگوں کو اکیلا چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا مگر تم بتاؤ میں کیا کروں نوکری کروں یا گھر پر رہ کر تم سب کا دیہان رکھوں وہ اپنی بات پر صحیح تھے میرا ایسے راتوں کو اٹھنا اور غازی کے لیے فکر مند رہنا اصاب پر سوار ہو گیا تھا میں نے ان کو تسلی دی اور کہاں کہ وہ بے فکر ہو کر جائیں اللہ کے فضل سے ہم ٹھیک رہیں گے وہ اس یقین دہانی پر مطمئن ہو گئے ان کو صبح چلے جانا تھا ان کے کپڑے اور دوسری چیزوں کو پیک کر کے ہم سب آخر میں سونے کے لیے لیتے رات پرسکون تھی مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی طوفان آئے سے پہلے کی خاموشی ہو میں نے حسار قائم کیا اور سب پر دم کر کے سو گئی اس رات کچھ بھی نہ ہوا صبح ہی میرے شہر ناشتہ کر کے نکل گئے اب ان کی واپسی اگلے دن شام تک تھی میں نے امہ اور غازی کو اپنے کمرے میں سلانے کا سوچ لیا تھا کچھ چار بجے شام کے وقت غازی باغیچے میں کھیل رہا تھا اور امہ وہیں کرسی پر رکھے اخبار پرڑیں تھی میں کچھن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ دروازہ بند تھا وہ گرمیوں کے دن تھے میں دروازہ کھلے رکھتی تھی سوچا ہوا سے بند ہوا ہوگا اور اس کی آواز سنی ہوگی پھر میں اپنے کام میں بزی ہو گئی کچھ ہی دیر بعد مجھے گین سے کھلنے کی آوازیں آنے لگی میں نے غازی کا سوچ کر کہا کہ بیٹا کمرے میں نہ کھلو باہر لے جاؤ بال کو مگر جب آواز آنا بند نہ ہوئی تو میں باہر نکلی ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے مجھے غازی چھولے پر نظر آیا میرا دل دھک دھک کرنے لگا کوئی اب تک کمرے میں کھیل رہا تھا میں نے دروازے کو ہلکا سا دکھیلا تو وہ کھل گیا اور میں نے کمرے میں جھانکا کہ کون ہے مجھے جواب نہ آیا میرے اندر کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ شمراک ہے میری نظر کھڑکی سے بہار کوئیں پر پڑی وہ اسی کی طرح بند تھا پتھر دور سے ہی مجھے دکھ رہا تھا میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا میں کمرے کے سنٹر میں پہنچ کر بستر کے نیچے دیکھنا شروع ہو گئی اسی وقت دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا میں تو ڈر کے اچھل پڑی اٹھی تو کھڑکی بھی بند تھی میں دروازے کی طرف بھاگی مگر میرے قدم جیسے وہیں جم گئے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا تھا میرا جسم خوف سے اکڑ گیا اور کانہ میں میری سائن سائن کی آوازیں آ رہی تھی میں نے اللہ کا نام دل میں دھوہرانا شروع کر دیا جو بھی پردے کے پیچھے تھا وہ میری طرف بڑھنا لگ گیا اس کے ایک قدم سے میں پیچھے ہٹ رہی تھی کہ اچانک میں بیٹ پر گر گئی امی مجھے نکالو اس نے میری کان میں کہا مجھے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اس وقت دروازہ کھلا اور پردہ خالی سا ہو کر ہوا سے ہلنے لگا وہ امہ تھی وہ بولی کہ کیا ہوا تمہیں انہوں نے میری اڑی رنگت دیکھ کر مجھ سے پوچھا کچھ نہیں مجھے چکر سا آ گیا تھا میں نے آباد بنائی میری نظریں ابھی تک پردے پر تھی جو ہوا سے ہل رہا تھا آج رات کچھ ہونے والا تھا اس کا احساس میرے دماغ میں چھا گیا شام گہری ہوتے ہی سیاہ بادل چلے آئے اور تیز ہوا کے ساتھ مستدار بارش ہونے لگیں میں نے سب کھڑکیاں دروازے بند کر دیے کھانا کھانے کے لیے سب ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے میں امہ اور غازی کھانا مشکل ہی کھایا ہوگا کہ ہماری بجلی بند ہو گئی میں نے موم بتیاں نکال کر جلا لی میں اور امہ کھانے کے بعد کمرے میں آ گئے بارش کا زور کم ہو چکا تھا مگر بجلی نہیں آئی تھی میں نے غازی کو سونے کے لیے لٹا دیا جب میں چائے لے کر وہاں دوبارہ کمرے میں آئی تو بجلی بھی آ گئی اور میں نے اب سکھ کا سانس لیا غازی اٹھ بیٹھا تھا اور پھر سے اپنا بستہ سنبھال کر بیٹھ گیا میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو گئی لیکن میری ساری توجہ غازی کی طرف تھی وہ پھر سے کوئی تصویر بنا رہا تھا بلاغر نو بجے کے قریب وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اس کے بعد میں نے کچن سمیٹا اور کمرے میں آ گئی امہ بولی بہو آج کمال گھل پر نہیں ہے تو تمام دروازے اچھی طرح سے لاغ کر دینا میں نے ایسا ہی کیا اچھی طرح سے دروازے بند کر کے توپارہ کمرے میں آ گئی بستر پر لیٹ کر میں دن کے واقعے کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی نائٹ بلپ کی مدھم روشنی مجھے درانا شروع ہو گئی تو میں نے اپنی سائٹ کا ٹیبل لیمپ بھی آن کر لیا کمرے میں اب خاصی روشنی ہو چکی تھی میں سوچ نہیں تھی کہ سب میرا وہم نہیں تھا امہ بھی سو چکی تھی میں نے کچھ سوچا اور غازی کے بستر سے وہ تصویر نکالی جو وہ سونے سے پہلے بنا رہا تھا تصویر دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا اس تصویر میں وہ کالا بچہ غازی کا ہاتھ پکڑے کوئے سے جھانک رہا تھا میرا روان روان خوف زدہ ہو گیا کوئی چھٹی ہی اس مجھے کہہ رہی تھی کہ غازی کی جان کو خطرہ ہے میں نے یہ تصویر رکھی اور حصار کھینچ کر لٹ گئی اب مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں بلا وجہ آنکھیں میچے لیٹے رہی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی نہ جانے کب میں سو گئی رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھولی اب کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا رات بجلی پھر سے بند ہو چکی تھی کھڑکی کھولی تھی اور پردہ ہوا سے لہر آ رہا تھا شاید اما نے گرمی کی وجہ سے کھڑکی کھول دی تھی میں کچھ دیر تو جون کی تون لیٹی رہی غازی بار بار کروٹے بدل رہا تھا میں نے اس کو بازو کو چھوانا تھا اسے تیز بخائر تھا میں بہت پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی اس کا ماتہ بخائر سے تپ رہا تھا میں نے آیات پڑھ کر اس پر کچھ دم کیا بخائر کی دبا تو گھر میں موجود تھی وہ فریج میں رکھی ہوئی تھی میں بھی آواز اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور کچھن میں گئی کچھن کی گھڑکی کھولی ہوئی تھی اس میں جالی لگی تھی باہر ابھی تک بادل تنے ہوئے تھے تھنڈی کچھ کمار ہوا کے جون کے اندر آ رہے تھے مگر باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میرا دل عجیب سے وسوسوں کا شکار ہو چکا تھا رہ رہ کر شہر کی کمی مجھے محسوس ہو رہی تھی ان کے ہونے سے عجیب طرح کا سکون ملتا تھا ورنہ اس گھر میں ایک رات بھی سکون کی نہ تھی دوہ نکال کر میں واپس مڑی ڈرائنگ روم سے گزرنے لگی تو ایسا لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں نے جلدی سے کمرے میں آ گئی دروازہ بند گئے کیونکہ میں نے چٹکنی لگا دی غازی اس وقت اٹھ کر رونے لگا وہ مجھے پکار رہا تھا ماما ماما میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گھنے لگا لیا دوہ پی لو بیٹا تمہاری طبعہ ٹھیک نہیں ہے میں نے دوہ کے ششی کھولی اور اسے دوہ پلائی دوہ پینے سے وہ خاموش ہو گیا میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر سولانے کے لیے تھپکنا شروع کر گیا کچھ دیر پاند وہ بولا ماما میں نے برا ہواب دیکھا ہے کیا دیکھا ہے میں نے اسے پاک پوچھی وہ شمراک کو دیکھا اس نے رک رک کر کہا تو میرا دل گھبرانے لگا بکھر میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہواب کی باتوں کو یاد نہیں کر دے کلمہ پڑھ کر تم سو جاؤ وہ کہنے لگا کہ ماما وہ اصلی ہے شمراک وہ کوئے میں رہتا ہے مجھے وہ تصویر اکتم سے یاد آئی میں نے کہا کہ بیٹا رات کو ایسی باتیں نہیں کرتے تم سو جاؤ میرا دل پریشان تھا کچھ دیر وہ خاموش رہاں پھر سو گیا اس پہ دھوہ کا اثر تھا اب میں سو نہیں پا رہی تھی اچانک مجھے لگا کہ باہر کوئی چل پھر رہا ہے پھر سے کوئی کچھ بول رہا ہے مگر سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے امہ تو دھوہ لے کر سوٹی تھی رات کو وہ بہت کم ہی اٹھتی تھی میں نے اٹھ کر دبے قدموں دروازے تک گئی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی اچانک دروازہ کسی نے ہلایا تو میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے دروازہ جیسے کوئی کھورچ رہا تھا میرا خوف سے برا حال تھا ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھول کر دیکھتی اس وقت کمرے سے اٹیش واشروم کا دروازہ کھولنے لگا میں نے چرچراہٹ کی آواز سن کر مرکہ دیکھا تو دروازے کے درمیان میں کوئی کھڑا تھا دہشت سے میرا روان روان کان پرہا تھا میرا حال خوش کھو چکا تھا اس کی زرد آنکھیں اندھیرے میں چراغوں کی طرح چمک رہی تھی یا اللہ یہ آواز میرے دل سے نکلی وہ لہرایا اور دروازے میں جم گیا قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی مجھے غازی کی آواز سنائی دی وہ نہیں نہیں کی گردان کر رہا تھا میں نے بڑے مشیزوں خود کو سنبھالا اور اس کی طرف آئی پلنگ کی دوسری طرف کونے سے ایک سایاں نکل کر غازی کے اوپر چھا گیا نہیں چھوڑ دو اسے میں نے چیخ کر کہا اممہ بھی اٹھ بیٹھی تھی انہوں نے مجھے حواس باقتہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی کیا ہوا انہوں نے پوچھا تو ایسا لگا جیسے ان کو پہلے سے معلوم ہو کہ کیا ہوا ہے میرے آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے غازی بیٹا میں نے اس کے پاس آئی اچانک کہ وہ اٹھ بیٹھا اس کا چیرہ اوپر چھت کی طرف اٹھا ہوا تھا میں نے کامتے ہاتھوں سے اس کا چیرہ سیدھا کیا اس نے میری طرف دیکھا وہ غازی نہیں تھا وہی زرد انگارہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی میرے دہشے سے چیخنے پیچھے ہٹ کے چھوڑ تو میرے بیٹے کو میری آواز آنسووں سے لبریز تھی اممہ کا حال بھی میری طرح کا تھا مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی غازی کھڑا ہو گیا بستر پہ اس کے پاؤں تھے اور چہرہ چھت کی طرف مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اممہ موہ میں کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی پھر انہوں نے غازی پر پھوک ماری وہ بے دم سا ہو کر بستر پر کر پڑا انہوں نے لگ پک کر اسے پکڑا اور پرنگ کلے سے تعویز اتار کر اسے پہنا دیا اب وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا جیسے گہری نیندے ہو اسی لمحے کوئی سایاں کھڑکی کی طرف نکل کر کوئیں کی مندیر پر جا کھڑا ہوا اور اس طرح دوبارہ کوئیں میں چھلانگ لگا کر ایک دم سے غائب ہو گیا اب دور دور سے فجر کی آزانیں سنائے دینا شروع ہو چکی تھی اس وقت بجلی بھی آ گئی اور ایک دم کمرے میں روشنی ہو گئی نماز پڑھ کر امہ نے کہا کہ کمال کو فوراں فور کر کے بلالو میں نے ان کو فون کیا وہ پریشان ہو گئے امہ نے ریسیور لے کر کہا کہ گھر آؤ سب معلوم ہو جائے گا اور آتے ہی شاہ صاحب کو بھی لیتے آنا انہوں نے ایسا ہی کیا غزی مسلسل سو رہا تھا دوپیر تک شاہ صاحب بھی آ گئے انہوں نے آتے ہی پانی دم کر کے پورے گھر میں چھڑکنے کو کہا اور سب کو پلانے کو بھی کہا وہ باہر باغیچے میں چلے گئے اور کوئیں پر سے پتر ہٹانے کو کہا میری شہور ان کے ساتھ تھے اور ایک مورید بھی تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے پڑھائی شروع کی اور تین گھنٹے کی میند کے بعد شمراک سے بات کی وہ اکیلہ تھا اس کا خاندان اسی طرح سے قید ہو کر مر چکا تھا سالو اکیلے رہنے کے وجہ سے اس نے غازی کو دوست بنا لیا تھا شاہ صاحب نے اسے پابند کیا کہ وہ انسانوں سے دوستی نہیں کرے گا وہ اداس ہو کر کونے میں اتر گیا انہوں نے اس وقت غازی کو پوچھا غازی کا بخار اب اتر چکا تھا وہ اب ٹھیک تھا تو انہوں نے شمراک کو کونے میں محدود کر کے رکھ دیا مگر اگلے دو دن میں ہم وہاں سے ایک آبادی والے چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو چکے تھے اب ہمارے غازی کا بیٹا پانچ سال کا ہے اما اب ہمارے درمیان نہیں مگر اس رات ان کی وجہ سے غازی اور ہم سب محفوظ ہو گئے تھے لسنز یہ آج کی سٹوری تھی جس کا نام تھا پروسرار کون آئی ہوب کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹس میں آنکہ مجھے ضرور بتائیے گا پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ